اسلام علیکم میں یہ مسین ہمارے بہن کا ہے کافی دن سے رکھا ہوا تھا اس کے بیسے مسین ہے نا خراب ہو گئی ہے رکھا رکھا خراب ہو گئی ہے سلائی نہیں چل لی ہے تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا دوں تاکہ دوسری بھائی کو بھی فائدہ پہنچے کیونکہ رکھا رکھا ہے نا مسین میں کیا تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے بابن ہے اب اس کو ہم اس طرح لگا دے رہے ہیں یہ دھاگا ہم اوپر ڈال رکھیں ہیں دیکھیں دھاگا ٹوٹ گئی ہے اب اس کو سلائے مار کے دیکھتے ہیں یہ دھاگا ٹوٹ گئی ہے اس میں جنگ بھی لگ رہی ہے کیونکہ رکھا رکھا ایسا ہو رہا ہے پھر سے ٹڑائی کرتے اس کو دیکھیں دیکھیں ایک ڈال رکھا بھی نہیں چل لی ہے دھاگا ٹوٹ گئی ہے اب اس کو ہلو لے چلا کے دیکھیں گے ہلو ہلو بھی چلایا تو دھاگا ٹوٹ گئی ہے یہ داب کو بھی کھول کے لکھا لیں گے دیکھیں اس میں جنگ کتا لگی ہوئی ہے رکھا رکھا ایسا ہو جاتا ہے لوہا میں جنگ لگ جاتی ہے سب سے پہلے یہ داد کا کچھرہ لکھا لیں گے باری ایک ساتھ ہوئی لیے لیجی دیکھیں اس طرح کچھرہ پھنسا ہوا ہے سب سے پہلے یہ ہول کے بیچ میں تل ڈالیں گے سب سے پہلے لیں 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 گے پلٹ میں بھی گندہ دیکھ رہی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ساپ کر لیں گے موسین کو چھوڑ دیں گے تو اس میں زنگ لگ جاتی ہے تو آپ کیا کیجئے ایسا پیپر لیجئے پیپر پر ایسے گھس لیجئے ابھی بھی دھاگا کٹ رہی ہے دوسرا نمبر یہ کافی دن تک مسین چھوڑ دیں گے نا سلائنے کریں گے تو یہ دھاگا ٹائٹ آنا چال ہو جاتی ہے پھر چلتے جلتے آپ پلو جھا جائے گا تو اس کو ٹائٹ یہ بولڈ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا پھلال میں کافی دن سے رکا ہوا تھا اس کے ویسے دھاگا ٹائٹ ہو رہی ہے یہ پتی ٹائٹ ہو جاتی ہے جنگ لگتے ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کو ڈھیلا کر لینا اس میں تیل جتنا ڈال سکتے ڈال دیجئے تیک کہ میں پورا تیل میں ڈبا دیا اس کو اب دیکھتا ہوں اب یہ آسانی سے بھاگا لی کر گئی ہے اب یہ داب لیا کے ہم سلائیں ماریں گے پہلے اس میں بھی تیل لگا دیجئے بعد میں تھوڑا مسین چلائیے گا سلائیں مارکے دیکھتے ہیں اب یہ جھال میں بھی تھوڑا تیل ڈالیں گے رکھا ہوا مسین ہے تا بہت ساتھ آتا ہے مارسین کی یہ جو ہال ہے نا اس میں تھوڑا تیل ڈال لیجئے کیونکہ کہیں پہ کھانچ بھی رہا نا تو دھاگا ٹوٹ جاتی ہے اب یہ بولٹ کو ٹائٹ کریں گے پلیٹ کا بولٹ ٹائٹ کر لیں گے اب اس کو دونوں کو پوائنٹ نیچے کر لیں گے اس میں تیل ڈالیں گے کافی تیل ڈالیں گے کیونکہ کہ جہاں پہ جنگ ہوگی نا تیل وہاں پہ جائے گی وہ جنگ پہ گل جائے گی جس سے جو جنگ ہے ہٹ جائے گی تو دھاگا کٹنا بند ہو جائے گی اس میں کوئی بڑا خرابی نہیں ہے وہ رکھا رکھا ایسا ہو گیا یہ ہے اس کو ہلو ہلو اب چلا کے دیکھیں گے ابھی دو تین ٹاکہ مارا ہوں یہ اب چل رہی ہے امید ایسا لگ رہا کہ تھوڑا دھاگا اور کٹ کرے گی دھاگا کٹے گی تھوڑا نہ تھوڑا یہ دیکھیں تین ٹاکہ تین ٹاکہ تین ٹاکہ تو ایسا گھومائیں گے اب سلائے ماریں گے ابھی بھی بڑا ہے تین ٹاکہ تین ٹاکہ اتنا صحیح ہے تھوڑا امید اے اے کچھ لوگ نے کومنٹ کر کے ہمیں بتائے کہ ان کا محسن میں آواز موٹے کپڑے پر چلا ہے تو آواز زیادہ آتی ہے پتلے کپڑے کے آواز نہیں آتی ہے تو آواز کیوں آتی ہے یعنی ہم یہ پلیٹ یا دانت اگر چینج کیے نا اس کے بیجے سے بھی آواز آتی ہے اور نہیں تو آواز کو اوپر دو ویڈیو ہاں سائے دو ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے یہ اگر یہاں کا بولڈ اگر ڈھیلا رہے ہیں سینٹر کا تو اس سے بھی آواز آتی ہے بہت طرح کی پرسانی ہو سکتی ہے دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں سے کھڑا دی ہے اگر صحیح سے دیکھ لی ہے صحیح سے آپ جانتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اس کا طریقہ بتا سکتے ہیں خالی آپ یہ بولنے کے آواز آ رہی ہے تو یہ بتانا بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں سے آواز آ سکتی ہے کبھی بھی کومنٹ آپ ہمیں کریں تو یہ بتائیں مسین ریپیرنگ کر رہا ہے یا کچھ کیے ہیں یا مسین میں سون ٹوٹی ہے اس کے بہت سے آواز آئی ہے یا کیا تکلیف آپ اس سے پہلے کیا کیے تھے کیا آواز آئی ہے یا کوئی بھی مسین میں بھگر گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کام کی ہے مسین کے اندر یا کسی مشتری سے آپ ہمیں جب تک نہیں بتائیں گے کہ تب تک ہم اس کا علاج نہیں بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تک تو دھاگا بھی نہیں کٹ ہوا اچھا بھی چل رہی ہے اور دونوں ٹرک فنسین ہی سلائے دے رہی ہے کیونکہ اس میں سلائے ملانے کا وہ بھی ضرورت نہیں پڑی ہے بھی چل رہی ہے